جب ایک انسان اپنے آپ کو ان گناہوں سے نجاسات سے بچاتا ہے تو وہ تقویٰ اکتیار کر لیتا ہے تقویٰ ایک ایسی صلاحیت کا نام ہے ایک ایسی منزل کا نام ہے کہ جس کے آنے کے بعد گناہ آپ کے آس پاس بھی نہیں آ سکتے حضرت آیت اللہ تکی بیجت سے کسی نے سوال کیا کہ ہم گناہوں سے کیسے بچیں آپ نے بہترین جواب دیا کہ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو خدا سے قریب کرنا چاہتا ہے اپنے دابطے کو خدا سے مضبوط کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اس فکر میں نہ پڑے کہ فلاں نماز پڑھنی ہے فلاں زیارت کرنی ہے فلاں دعا کرنی ہے نہیں بلکہ وہ صرف وہ صرف اپنے آپ کو گناہوں سے پاک رکھے جب ایک انسان اپنے آپ کو گناہوں سے پاک رکھے گا تو اس کی دل میں خود بخود شب کو بیدار ہو کر نماز شب پڑھنے کی تڑپ پیدا ہوگی جب ایک انسان اپنے آپ کو گناہوں سے پاک رکھے گا تو خود بخود اس کے دل میں داحت کو زیارتِ آشورہ پڑھنے کی تڑپ پیدا ہوگی جب ایک انسان اپنے آپ کو گناہوں سے پاک رکھے گا تو وہ خود بخود ضرورتمند کی مدد کرنے کو آگے بڑھے گا جب انسان گناہوں کو ترک کرے گا تو خود بخود مظلوم کا سہارا بنے گا ظالم کے خلاف اس کا آتھ بلند ہوگا اگر انسان چاہتا ہے کہ وہ اپنے عذابتے کو خدا سے مضبوط کرے تو وہ کیسے کر سکتا ہے جب وہ گناہوں سے پاک رہے گا جب وہ تقوی اختیار کرے گا اور جب ایک انسان تقوی اختیار کرتا ہے تو وہ بندگی کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے اور جو انسان بندگی کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے اپنی بندگی کو پورا کرتا ہے پروردگار سے اپنے عذابتے کو مضبوط کرتا ہے پروردگار کی خوشنودی کیلئے کام انجام دیتا ہے خدا ون تعالیٰ اس کی توفیقات میں برکت عطا کرتا ہے خدا ون تعالیٰ اس سے اور نیک عمال کرنے کی توفیق عطا کرتا ہے